An Insight Story یعنی کہ موت اور اس کے اندر کی کہانی یہ کتاب ستگرو پارا لکھی گئی ہے اور ستگرو کہتے ہیں کہ یہ کتاب ان سبھی کے لیے ہے جو ایک دن مڑنے والے ہیں آپ اور میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ سبھی اتنا ایک دن مڑ جائیں گے پر ہمیں در لگتا ہے یا ہمیں کچھ خبرات ہوتی ہے اس نام کو سنگی ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں موت کے سمیں کیا ہوتا یہ ہمیں نہیں پتا یا دوسروں کو جہاں مرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس دوران اسے کیا انبھا ہوتا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہم نہیں سمجھ پاتے کہ موت کے دوران کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ہمارا لاسٹ ریسٹینیشن ہوتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم آگے کہاں جائیں گے تو یدی اس کتاب میں ایسا کچھ دیا ہوا ہے جس کو جان جائیں ہم اور جان کر یہ سمجھ جائیں کہ موت ایک نیچرل پروسس ہے ایک پراکرتک طریقہ ہے جو ہمیں اس سے الگ کرتا ہے ہماری شریر سے اور ہم واسطہ میں مرتے نہیں ہیں تو اس کتاب میں صدقرو ہمیں ہر چیز جو بھی ہماری ڈیت سے ریلیٹڈ ہے مرتیو سے ریلیٹڈ ہے وہ ساری چیزوں کو سمجھایا ہوا ہے تو یدی آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ موت کیا ہے کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیا پروسس ہے لائف آفٹر ڈیتھ کیا ہوتا ہے ہر چیز کے بارے بھی اس کتاب میں دیا ہوا ہے تو یدی آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب بالکل آپ کے لیے ہے اور آپ یہاں اسے سمجھ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں پارٹ نمبر ون سے جس میں بتایا کیا ہے لائف اینڈ ڈیتھ ان ون بریتھ زندگی اور موت ایک ہی سانس میں سدگرو یا موت کو کس طریقے سے پریباشت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ زندگی اور موت دونوں میرے ساتھ رہتے ہیں ایک ساتھ اور کوئی کسی سے کم یا زیادہ نہیں ہے چلیے آگے چلتے ہیں چیپٹر نمبر ون سے شروع بات کرتے ہیں جس میں بتایا کیا ہے موت اس ٹیتھ یعنی کی موت کیا ہے تو موت ایک بہت بہت بلنیادی سوال ہے پھر بھی زیادہ تلوگ یا کہیں تو سبھی لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں تو آئیے چلیے جانتے ہیں اس کے بارے میں کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک دن مل جائیں گے جی ہاں میں یہی سوال پوچھتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک دن مل جائیں گے پھر آپ سبھی کو اشروعات بھی دیتے ہیں کہ آپ دیت آئیو ہو پر کتنا بھی کوئی لنگا جیون چھیلے اند تو موت پر ہی ہوگا تو کیا ہے یہ موت کیوں ڈرتے ہیں ہم سب اس سے آئیے جانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آنشرتتہ سے بھری ہوئی ہے آپ نہیں جانتے آپ کے جیون میں کیا ہوگا آپ کی شادی ہوگی یا نہیں آپ کیوں اچھی موکری ملے گیا نہیں آپ اپنے جیون میں سفل ہوں گے یا نہیں پر انتو ایک بات نشت ہے اور وہ ہے آپ کی مرتب ایک نہ ایک دن سب کے جیون میں موت آنا تیر ہے کیا آپ جانتے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگ جو کل تک جیوت تھے وہ آج نہیں ہیں ہر سیکنڈ دنیا میں دو لوگوں کی مدی ہو رہی ہے اور ایک دن یہ آپ کی ایک میرے ساتھ بھی ہوگا اس کے بھاوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کسیمت جیون ہے اس اسطحی کو مہا بھارت میں بہت ہی سندھ ڈھن سے پرستود کیا گیا ہے مہا بھارت کا ایک واقعہ بتاتے ہیں یہاں ساتھ گروہ بھی کہتے ہیں کہ پانٹم جب جنگلوں سے گزر جائے تھے تب پانے پینے کے لیے وہ ایک تعلق پر ہوستے ہیں وہاں ایک یکش پرکٹ ہوتے ہیں جو انہیں پانے پینے سے پہلے ایک سوال کا اپنے دینے کے لیے کہتے ہیں پرند انہیں اتنی پیاس لگو ہوتی ہے کہ وہ ان کا سوال سنے بنا ہی پانے پینے لیتے ہیں جس سے ان کی مرتب ہو جاتی ہے پرندو سب سے بڑے فانڈو یودھشٹر ان کے سوال کا اتتر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو کیا سوال پوچھتے ہیں یکش سوال یہ ہے کہ جیون کا سب سے بڑا آشر پہ کیا ہے یودھشٹر اتتر دیتے ہیں کہ سیکڑوں لوگ ہر پل موت سے ملتے ہیں پھر بھی مولک پرانی خود کو مرتب گین سمجھتا ہے اور موت کیلئے تیاری نہیں کرتا یہی جیون کا سب سے بڑا آشر ہے یکش اس اتتر سے پرسند ہو جاتے ہیں انہیں چل پینے کی عدمتی دیتے ہیں اور باقی بانڈو کو بھی جیویت کر کے چلے جاتے ہیں یہ اتنا لگ پاچ ہزار سال قرآنی ہیں پر آج بھی لوگ کی سمجھ میں زیادہ پریبرتن نہیں آیا آگے لیکھ بتاتے ہیں کہ مرتب ہر پل ہمارے ساتھ ہے ہمارے اندر ہر شر بہت سی کوشکہ مرتب اور جن ملیتی ہے یدی آپ سچیت ہوگر دیکھیں گے تو پائیں گے کہ سانس لینا جیوان ہے اور سانس چھوڑنا مرتب کیونکہ سانس چھوڑنے کے باد آپ جیدی اگلی سانس نہیں لیتے تو وہ آپ کی انتیم سانس کہلائے گی اور وہ مرتب ہے یہ اسططی کیوں بنی ہوئی ہے کیونکہ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ اس پرماند میں کیا ہیں اس سال مندل میں پرتفی ایک چھوٹا سا بندو ہے اور ہمارا دیش ایک بہت ہی چھوٹا بندو ہے اور اس کے اندر ہم ایک بڑے آدمی ہیں جی ہاں یہ ہی ایک کمبھیر سمسیہ ہے انسان اتھیاتم کا سہارا بھی موت سے بچنے کے لیے لیتا ہے پر اسے اتھیاتمک تا نہیں کہتے ہی اتھیاتمک ہونے ہونا اسے کہتے ہیں جب آپ یہ جانتے ہوں کہ یہ آپ کی مرتی نشت ہے اور جب آپ یہ جان جاتے ہیں کہ آپ نشور ہیں تو آپ لوگوں سے لڑنے جھگڑڑنے یا کوئی بیوک کوئی والا کام کرنے میں اپنا سمیں نشت نہیں کرتے بھارتی کرمپرہ میں شمشان کو بہت پویتر ستھان مانا جاتا ہے کیونکہ یہ ستھان ہے جب آپ کو اپنے اسططف کا صحیح اندازہ لگتا ہے شمشان میں یدی ہم کسی شریر کو لمبے سمیں تک جلتا ہوا دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ وہ نہیں ہم ہی چل رہی کیونکہ یہ انبھو کر چکا ہوں کیونکہ میں شمشان میں بہت وقت بتایا ہے میری اندر یہ جاننے کی بہت جگیا ساتھ تھی کہ آکر موت کے بعد موت کیا ہے اور اس کے لئے میں ایک بار مرنے کا پریاز بھی کیا پر وہ پریاز آس اکل ہو گیا اس نے مجھے کوئی لاب نہیں ہوا کئی سال بعد مجھے ایک گہرہ انبھو ہوا جس نے میرا دوسری کھون ہی بدل دیا ستمبر کے دفیر میں میں چھو چھو چھتان پر بیٹھا تھا تب اچانک سے مجھے ایک انبھو ہوا میرے پوری زندگی میرے چاروں اور تھی میرا اندر پاہر مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا ہوں اور میں کیا نہیں ہوں جو سانس ملے رہا تھا جس چٹان پر بیٹھا تھا میرے چاروں اوک کھوات اور سب کچھ میں ہی تھا یہ انبھو کو شبطوں میں کہنا آسمبر ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہر جگہ میں ہوں جب میں اس انبھو سے واپس لکھلا تب سورس ٹھل چکا تھا مجھے یاد ہے کہ جب میں آٹھ سال کا تھا اس کے پاس سے کبھی رولا نہیں پھر آج میری آنکھوں میں آسو تھے پیاسو بہہ رہے تھے اور میری شرٹ تکیلی ہو گئی تھے اس انبھو نے مجھے کہ وہ لوگ مڑھتے نہیں ہیں وہ آپ کی دھار نا سے گائی ہو جاتے ہیں پر وہ رہتے ہیں جس نے تب سے میرے جیون کا آکار دیا ایک طرح سے مرتیو ایک پلت نا ہے اب لیکھا ایک ہون سوال پوچھتے ہیں کہ مرتیو کیا مرتیو ایک آبدہ ہے دلنسل لوگوں مر جانا کوئی دراستی نہیں ہے بلکہ یہ ساری سمسیوں کا آند ہے یعنی آپ جیون کو پوری طرح سے جیتے ہیں تو آپ کو خوشی آند مل سکتا ہے لیکن مرتیو مرتیو ایک کرنا ہے جو آپ کو گہری رہت دی ہے مرتیو کا صحیح سمی پر آنا بھی آگیش لیے یدی مرتیو آپ کی پاس بہت دیر سے آتی ہے تو اس سے آپ کی تکلیف بڑھ سکتی ہے تب مرتیو ہی آپ کو ان تکلیف سے آرام دے سکتی ہے جیون جینے کے لیے یہ ایک نشت ماترہ میں تناؤ کی آوش رکھ ہوتی ہے پر انتو مرتیو میں مشرام جیسے کہ میں شروعات میں کہا تھا کہ ہر سانس میں جیون اور مرتیو ہے اب آپ پہ گہری سانس لیجئے اور اپنے شریر اور من کو انگف کیجئے اب اس سانس کو چھوڑ دیجئے اور پھر سے شریر اور من کا انگف کیجئے اور آپ پتائیے کہ زیادہ آرام کس میں ہے ہاں اب آپ سمجھ چکے ہیں مرتیو ہے اسی لیے جیون ہے جیدی مرتیو نہ ہو تو جیون کا بھی کوئی عرط نہیں ہے درنس جب جیون مرتیو کو قریب سے دیکھتا ہے تب ہم جیون کو بہت دی پرتا سے انفاف کرتے ہیں اس کے لیکھوں یہاں ایک ادھارن دے کر پرستط کر رہے ہیں کہ ایک بار امریکہ کے انڈیانا میں ایک چھوٹے سے شہر میں دو بھوڑی اچانک پچان سورش بات ملتے ہیں یہ دوسرے وشویرد کے دوران سینک تھے وہ پرانی باتیں یاد کرتے ہیں 40 منٹ تک چلے اس ویقتی دوسرے سے پوچھتا ہے کہ اس کے بات کیا کیا یعنی کہ دوسرے وشویرد کے بات تم نے کیا کیا تو دوسرا ویقتی کہتا ہے کہ کچھ نہیں میں بس ایک وکرہتا ہوں یدھ کے 40 منٹ انہوں نے دو گھنٹے تک بڑی اُصحہ سے بات کی لیکن شیش پچاس سورج کا جیوان میں کوئی ایسا واقع نہیں ہوا جسے وہ یہاں بتانا چاہے تو خطروں کے شر میں ہم جیوان کے قریب چلے جاتے ہیں جس سے ہمیں جیوان کے بہت قریب سے انببو کر پاتے ہیں اور وہ اس مرتیاں کبھی نہیں بولتے یدھی آپ جیوان اور مرتیو کو نہیں جانتے تو آپ آدھا ہی جیوان جیتے ہیں پون جیوان جینے کے لئے آپ کا نشو سبھاو کو دیکھ نا چاہیے اب ایتھر چیتابنی کہتے ہوئی کہتے ہیں کہ نمتیو کو آمنتر کرنا بنت کریں ایسا کیوں کہتے ہیں آج کل لوگ جیوان کو نظر انداز کر رہے ہیں اور یدی آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس کا سیدھا اردھ ہے کہ آج آپ موت کو غلاوہ دی رہے ہیں جان کر کر یا انجان میں ان دنوں آپ اس گھر پر جو بھی مانی دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ کوشش کر رہے ہیں جیوان کو چھکمہ دینے شریعت تو صرف آپ کی اکشا میں سا یوگ کر رہا ہے لوگ جیوان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے یہ سرکشت ہے کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس گرہ پر ایک ماتر سرکشت اس تھان آپ کی قبر ہے یہ آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا بھارت ایک پرامبرہ ہے جب بھی کوئی رشی منی یا سنت کو دیکھتے ہیں آپ ان سے آشروبات لینا چاہتے ہیں صدقرو سے بھی کئی لوگ آشروبات مانگتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ نہ ہو واقعی کی ایسا آشروبات ہے صدقرو کرتے ہیں کہ میں تو ایسا آشروبات دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ سب کچھ ہو آپ سب کچھ ہونے دیں جیوان سے بچھنے کا پریاس نہ کریں جیوان کا انگروف کریں ایک رومان چکرے جیوان کے لیے آپ مردیو کے بھائک خود سے دور کرنا ہوگا کیونکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے مردیو اور وہ تو ایسے بھی اگت ہونے ہی ہے آپ اس چیون میں کچھ نبیش کرنے نہیں آئے ہیں آپ خالی ہاتھ آئے تھے تو آپ اس چیون میں ہار نہیں سکتے کچھ بھی ہو آپ لاک کی او ہی ہیں ایک ادھارن دیکھ سمجھ جیوان ایک ویکتی تھے جیو نے 250 ملین ڈالر کی سمپکتی بنائی اور اچانک کچھ نقصان ہونے کی ہو جاسہ ان کی سمپکتی کھٹ کر 30 ملین ڈالر رہ گئی اب بھی جان دینا چاہتے ہیں جینا نہیں چاہتے یدی دھیان سے دیکھا جائے تو 30 ملین ڈالر بھی کچھ لوگوں کے لئے بہت زیادہ رہے اور ویسے بھی ہم تو کچھ لے کا ہی نہیں آئے تھے اور نہ ہی لے جان آئے ہم 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 سمجھتے نہیں ہم 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 انبھو ہی بچتا ہے تو جیون کا انبھو کیجئے موت کو نیمن دینا آپ کا گام نہیں ہے تو یہاں پر ہم ہم مہارا پہلا آدھ ہم آپ تو چکا ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ موت کیا ہے آپ بھی ضرور بتائیے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ موت سے کیا سمجھتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی کمی اگر آپ پڑھنے کے لیے آپ چانل کو سبسکرائب کر لیجی تاکہ ٹائم لی نوٹیفکیشن آپ کے پاس آتی رہے اوکی اینک ایو بی مچ گوڑ بائی نمشکل